اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہبازلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرلس موسٹ وانٹڈ تل پھلی دار اجناس سے تعلق رکھنے والی ایک فصل ہے تل کا پودا دو سے پانچ فٹ بلند ہوتا ہے یہ تیل دار پودا ہے جس کی کاشت مئی میں کی جاتی ہے اور جولائی کے آخر یا اگست کے حوائل میں اسے کاتا جاتا ہے اسے بینی کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے انگلیش میں اسے سی سیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی پھلیوں سے جو بیج نکلتے ہیں انہیں کو تل کہا جاتا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں بنیادی طور پر تل دو طرح کے ہوتے ہیں یا اس کے دو اقسام ہیں ایک صفید تل اور دوسرا سیاہ تل تلوں میں گوشت سے بھی زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے اسے بطور خوراک اور بطور دواء استعمال کیا جاتا ہے منرلز، وائٹامنز، فائبرز، پروٹین اور فیسی ایٹرز وافصر مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ حافظے اور احساب کو مضبوط بناتا ہے اس میں لیسی تین کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو دماغ کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جن حضرات کے کمر اور ٹانگوں میں درد رہتا ہے وہ گڑ اور تل کے لڈو بنا کر رکھ لیں اور روزانہ ایک لڈو استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں میں جوڑوں کے درد اور کمر کے درد سمیت مختلف جوڑوں کے درد میں نجات مل جائے گی تل قوت باہ میں اضافے یا مردانہ کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے یہ دماغ، خانسی اور خلق کی خراش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تل کے تل کے استعمال سے رنگت نکھرتی ہے یہ بالوں کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے اس کے متواتر استعمال سے بال گھنے، سیاہ اور لمبے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ خارش کے لیے بھی مؤثر دواء ہے وہ بچے اور بڑے جن کا مسانہ کمزور ہے اور وہ بستر بر پشاب کر دیتے ہیں تل کے متواتر استعمال سے ان کا مسانہ طاقتور ہو جاتا ہے اور بار بار پشاب کی بیماری کو ختم کرتا ہے یہ جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے جسمانی اور دماغی طور پر طاقت بخشتا ہے حاملہ عورتوں کو تل کھانا بہت مفید ہے کیونکہ یہ جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے تل کو گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرم ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں اس کا استعمال بہت مفید ہے اسے گڑ یا شکر کے ساتھ ملا کر کھانا بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ